موسیقی اسلام علیکم دوستو آساد پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا محسن محمد شفاق دوستو ایرانی وزیر خارجہ جواد زریف نے ایران سعودیہ تنازیات میں سالسی کا کردار ادا کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل آزاد پاکستان کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ تواتر کے ساتھ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں دوستو سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے درخواست کی تھی کہ ایران سے تنازیات کے حوالے سے پاکستان سالسی کا کردار ادا کریں ترک میڈیا کو انٹیوی کو دوران انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور ایران آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں بچتا ہم نے ہمیشہ کے لیے یہاں ساتھ ساتھ رہنا ہے عمران خان کے دورہ ایران کے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ ہم ہمیشہ پڑوسی ملک سعودی عرب کے ساتھ سالسی یا برائراز مذاکرات کے لیے تیار رہتے ہیں وزیر اعظم آج ایران کے ایک روزہ سرکاری دورے پر بھی روانہ ہو گئے ہیں جہاں ان کی ملاقات صدر حسن روحانی سے متوقع ہے دورے کے بعد وہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب وطن واپس پہنچیں گے عمران خان پیر کے روز اسلام آماد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی استدارت بھی کریں گے اور منگل کو سعودی عرب روانہ ہو جائیں گے جہاں ان کی ملاقات سعودی ولی عہد سے متوقع ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے سعودی عرب کے حالیہ دورے میں ولی عہد محمد بن سلمان نے ان سے ایران کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو کہا تھا یاز رہے کے چار اکٹوبر کو نیو یارک ٹائمز میں شاہ ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے عراقی اور پاکستانی کی عادت سے درخواست کی تھی کہ وہ ایران کے ساتھ تنازیات میں سالسی کا کردار ادا کریں بین الاقامی میڈیا کے مطابق اراقی وزیر اعظم عبد المہدی ایران اور سعودی عرب کے درمیان سالسی کے لیے کوشہ ہو چکے ہیں ذرائع بلا کے مطابق عبد المہدی دورہ ریاض کے بعد جلد تہران کا بھی دورہ کریں گے جہاں ایران کے صدر حسن روحانی اور محمد بن سلمان کے درمیان بغداد میں ملاقات کی کوششیں جاری ہیں یاد رہے کہ ایرانی صدر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسملی میں ہمز پیس انڈیور کے نام سے امن کا منصوبہ بیش کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تمام خلیجی موبالک کے خطے میں بات چیت کے ذریعے امن لانا شاہیے وزیر اعظم منگل کو ایک روزہ دورے پر سعودی عرب چاہیں گے جہاں وہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے اور سعودی کے عادت کو دورہ ایران پر اعتماد ملیں گے سعودی عرب اور ایران میں سالسی کے لیے وزیر اعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر ایران روانہ ہو چکے ہیں اور دونوں موبالک میں کشیدگی کم کرانے اور روابط کی بہتری پر بات چیت ہوگی عمران خان نے ترک صدر سے بھی فون پر بات کی اور خطے کی صورتحال پر تبادلے خیال ہوا اور دشتگردی کے خلاف ادگان کے موقف کی حمایت بھی کی گئی اب عمران خان صاحب دونوں موبالک کے درمیان جو ہے آہم پیشرفت لاسکتے ہیں دونوں کے تعلقات کے حوالے سے اور دوسری طرف امریکہ نے جو ہے سعودی عرب کی دفاعی صلاحیت بڑھانے کا بھی اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ مزید دو ہزار فوجی اور جنگی جہازوں کے دو سکارڈل سعودیہ بھیجیں گے امریکہ دفاعی حکام کے مطابق اس اقدام کا مقصد خطے میں ایرانی جاریت کو روکنا ہے ایک طرف عمران خان صاحب دونوں خطوں کو مضبوط کرنے کے لیے دونوں خطوں کے درمیان روابط کو بہتر کرنے کے لیے حالات کو بہتر کرنے کے لیے کشیدگیوں کو بہتر کرنے کے لیے ایران کے دورے پر گئے ہیں اور دوسری طرف امریکہ سعودی عرب کو شاید یہ ایسا دلانہ شارہ ہے کہ ان کی جو فوجی اکثریت ہے وہ بہت کم ہے اور وہ اس لیے ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور پاکستانی صدر اس عظم کے ساتھ گئے ہیں کہ دونوں کے درمیان کشیدگی کو کم کیا جائے تاکہ آنے والے حالات دونوں ممالک میں بہتر ہوں کیونکہ سعودی ابھی یہی چاہتا ہے کہ خون خرابہ نہ ہو دونوں ممالک کے تعلقات دوبارہ سے بہتری کی طرف جائیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں موسیقی